الدین الخالد یہ ضروری ہے جن لوگوں کے لیے قربانی کرنا آسان ہو مال ہو اور طاقت ہو ایسی صورت میں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے بعض علماء نے کہا سنت موقع دا ہے بہرحال جانبوج کر کر چھوڑنے سے بعض علماء نے کہا کہ گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے ایک آدمی کسی وجہ سے کبھی چھوڑتے بات الگ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ پس اپنے رب کے نام اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور یہ قربانی کس کے لیے ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ لوگوں سے کہو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَایَا وَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میری زندگی میری حیات میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ سب رب العالمین کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے تو آپ کی یہ جو قربانی ہے یہ عبادت ہے اور عبادت کبھی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی اس لیے ایک بہت بڑی غلطی کو آپ اور ہمیں صدھارنا ہے عام طور پر معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی میرے نام سے قربانی کر دو یعنی میرے نام سے زبا کر دو یہ جانور کس کے نام سے ہوگا تو جواب آتا ہے فلا کے نام سے ہوگا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے قربانی اللہ تبارک و تعالی کے نام سے ہوگی اللہ کے نام سے ہوگی بس یہ جو ہوتی ہے قربانیاں وہ ہمارے آپ کے یا کسی اور لوگوں کے طرف سے ہوتی ہے یعنی یہ کہا جائے گا یہ قربانی میری طرف سے ہے اللہمہ حازہ منی اے اللہ یہ میری طرف سے ہے یہ میری طرف سے یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ یہ جانور میرے نام سے قربان کر دو اللہ کے نام سے قربانی ہوتی ہے اسی لئے کہا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے اس غلطی کو صدھارنا چاہیے اور نیت کے اوپر سارہ دار و مدار ہوتا ہے ورنہ انسان کا زبیہ حرام ہو سکتا ہے اور یہ شرک گدارے میں آئے گا قربانی غیر اللہ کے نام اگر آپ کر رہے ہیں اپنے نام سے کر دو یہ شرک گدارے میں آئے گا ملون ہے وہ آدمی اس کے پر لانت ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام سے زبا کرتا ہے چاہے قربانی کی دن ہو چاہے سال بر میں کبھی بھی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور زبا نہیں کیا جا سکتا اس لئے میرے بھائیوں اس غلطی کو صدھاری ہے اپنے معاشرے کے اندر بھی اس غلطی کو صدھاری ہے لوگوں کو کہیے کہ یہ لفظ استعمال مت کرو کہ میرے نام سے یہ جانور کر دو یا میرے نام سے یہ جانور ہوگا میرے طرف سے ہوگا فلا کے طرف سے ہوگا تو یہ مسئلہ آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے قربانی کرنا جیسا کہ میں نے بتایا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے زیادہ سخت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دمائے کہ من وجدہ سعتن پاس جانور ہے ولم یزحی اس کے باوجود وہ قربانی اگر نہیں کرتا فلا یقربن مسلانا تو وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے ہماری نماز پڑھنے کی جنہ پر بھی نہ آئے اس سے پڑھ کر کے وعید کیا ہو سکتی یہ حدیث تو بالکل واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ انسان اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے اور حدیث نمبر ہے تین ہزار ایک سو تیس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے اسی جانور پر تو عقیقہ ایک الگ چیز ہے اور قربانی ایک الگ چیز ہے دونوں کو ایک ساتھ آپ جوڑنے سکتے ہیں یا تو آپ کی نیت عقیقے کے لیے ہوگی یا تو آپ کی نیت قربانی کے لیے ہوگی اگر عدالعزہ کی قربانی مراد ہے تو ایسی صورت میں اس میں عقیقے کی نیت داخل نہیں ہو سکتی ہے دو نیت ایک ساتھ نہیں کیا سکتی ہے اسی طریقے سے ایک بات جو کہنا ہے وہ یہ کہ جو لوگ مالدار ہیں یا جن کے پاس جانور ہیں وہ اپنے غریبوں میں جانور کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں دیکھیں جانور اپنے ہاتھ سے زباہ کرنے کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے لوگ غریبی کی وجہ سے حصہ لے لیتے ہیں یا بعض لوگ حصہ بھی نہیں لے پاتے ہیں تو جو مالدار لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ جانور خرید کر کے اپنے عائزہ قارب جو ان کے قریب کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دے دے جانور خرید کر کے یا اس کے پاس آٹھ دس جانور ہے چار پانچ جانور ہے تو ایک دو جانور اپنے غریبوں کو دے دے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ اس کا دل بھی جیت لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نیکی بتائی ہے کسی کے چہرے پر خوشی لانے کسی کے چہرے پر خوشی لانے بہت بڑی نیکی ہے اب ظلو العمال اسے کہا گیا ہے یعنی بہترین عمال میں سے فضیلترین عمال میں سے یہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر خوشی لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یہ عمل کیا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہزار اس میں باقاعدہ موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو اپنے اصحاب میں باٹا اپنے صحابہ اکرام میں باٹا اور باٹ کر کہا تم جاؤ قربانی کر لو تم جاؤ قربانی کر لو ہم اپنے گھر میں دس جانور قربان کرتے ہیں سارا گوشت بٹواتے ہیں ٹھیک ہے الحمدلہ لیکن اگر ان دس میں سے ہم تین جانور کسی کو دے دیں چار جانور کسی کو دے دیں غریب ہو کتنی خوشی کی بات ہے کتنی اچھی بات ہے یہ سنت پر عمل نہیں ہے یہ سنت جیسے لگتی مخود ہو گئی ہے غائب ہو گئی ہے اس پر عمل نہیں ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں لہٰذا آپ اس پر عمل کیجئے خاصی سے لاکڈاؤن کے محل میں آپ اس کا خیال کیجئے اسی طریقے پر ایک مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ خاص طور سے مردے کا نام لے کر جو جانور زباہ کیا جاتا ہے یہ مشروع نہیں ہے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو صحیح ثابت کیا ہے لیکن جب آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے اس مسئلے کو اور دراسہ کریں گے اس کی تحقیق کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ احادیث کے اندر کہیں پر بھی خاص طور سے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کیا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ایسا نہیں ملتا ہے کسی صحابی نے ایسا کیا وہ کی کسی مرے ہوئے شخص کا نام لے کر کہ یہ فلاں کے طرف سے ہے انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جانور میں فلاں انتقال شدہ یا وفاد شدہ جو صحابی ہیں ان کے طرف سے کر رہا ہوں یا میں یہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے تو اصل جو ہے قربانی کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ مشروعن لحق الاحیاء کہ یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں حیات میں ہوتے ہیں باہیات ہیں ان کی طرف سے اور آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی جانب سے قربانی کی تو یہ دلیل پیش کر کے وہ غلط طریقے سے اپنی بات پر ثابت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے ایک رسول تھے بہت سارے صحابہ اکرام ایسے تھے جو غربت کی وجہ سے یا جانور نہ ہونی کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہمہ حازہ عنی وعمل لم يزح من امتی یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے کیا پڑھی ہے اللہمہ حازہ عنی ایلا یہ میرے طرف سے ہے وعمل لم يزح من امتی اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے ہے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی قربانی کون نہیں کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے یا جو مردہ ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا زندہ لوگ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ ہمارے بعض صحابہ اکرام جو غربت یا کسی دوسری وجہ سے قربانی نہیں کر پائے ہیں تو ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے رسالت کا حق ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنی فوج شدہ لوگ ہیں سب خوص میں شامل کر لیا یہ مطلب نہیں اس مطلب کو غلط طریقے سے جو ہے پیش کیا گیا اس حدیث کا صحیح جو ہے معنی مفہوم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ترمیزی کی حدیث ہے آپ ترمیزی میں اس کو جو ہے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اب ایک مسئلہ یہ ہے آپ کے سامنے کہ ایک جانور کتنی لوگ کے طرف سے ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے عام طور پر ہم یہ پڑھتے ہیں تحریر میں پڑھتے ہیں اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو لوگ نساب تک پہنچ جائیں ان کے اوپر قربان ہیں نساب کیا ہوتا ہے نساب کو سمجھنے کے لئے آپ زکاة کو سمجھئے زکاة کب واجب ہوتی ہے کب فرض ہوتی ہے جب کسی کے پاس پچاسی گرام سونا ہو جائے ایکٹی فائیبر یا فائیف ہنڈڈ نیٹی فائیبر گرام جو ہے چاندی ہو جائے پانسو پنچاندے گرام چاندی تو وہ صاحب نساب کہلاتا ہے اب اس کے اوپر زکاة جو ہے واجب ہو جاتی ہے تو کیا کیا لوگوں نے یعنی خاص اس میں نام لے لو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ہنفی مسلک میں یہی ہے ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے یہی ہیں کہ جو انسان صاحب نساب ہے اس کے اوپر قربانی ہے اب گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں مثلا ایک باپ ہے وہ بھی صاحب نساب ہے اولاد کے پاس بھی اتنا پیسہ ہے چاہے شادی ہوئی ہو چاہے نہ ہوئی ہو اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نساب ہے تو سب کے طرف سے قربانی جو ہے واجب ہو جائے گی اور صاحب نساب اگر نہیں ہے تو اس کے طرف سے قربانی واجب نہیں ہوگی تو یہ جو زکاة کا نساب اٹھا کر کے قربانی کے مسئلے میں لاکر کے فٹ کر دیا گیا یہ سمجھ سے باہر ہے دلیل چاہیے قرآن کا دو ٹوک معاملہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کر قربانی کا معاملہ بالکل الگ ہے آپ کے پاس بیس ہزار روپیہ ہے پچیس ہزار روپیہ ہے آپ ایک جانور قربان کر سکتے ہیں اتنی طاقت ہے آپ کے پاس قربانی کی جئے نہیں ہے تو حصہ لے سکتے ہیں دو ہزار ڈھائی ہزار کا پندرہ سو کا یا جتنے کا بھی ملتا ہے اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے پچاسی گرام سونا ہونا ضروری تھوڑی نہیں ہے پچاسی گرام سونا ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ کر دیا گیا ہنفی مسئلہ کے اندر کہ جو بھی صاحبین حساب ہوگا اس کے طرف سے قربانی کو لازم کر دیا گیا اب گھر میں اگر پانچ لوگ صاحبین حساب ہے تو پانچ جانور انہیں قربان کرنا پڑے گا یا تو حصہ لینا پڑے گا یہ سنت کے خلاف ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر بار کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کی ہے سارے بیویوں کے طرف سے اپنے طرف سے ایک جانور کی قربانی کی ہے آپ حدیث پڑھیں ترمیزی میں اور ترمیزی میں جو ہے تو حدیث ہے پندرہ سو پانچ ایک ہزار پانسو پانچ نمبر کی حدیث ہے ابو ایوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف قانت الزحایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ان کے زمانے میں کس طریقے سے قربانی ہوتی تھی کیا قربانی کا میعار ہوتا تھا کیا اصول ہوتا تھا تو ابو ایوب انسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقالا کان الرجل یضحی بشات انھ و ان اہل بیتی آدمی کیا کرتا تھا ایک بکری شاید یعنی بکری بکرا یا جو بھی جانور مشروع ہیں قربانی کے لئے وہ اپنے اور اپنے پورے گھر بار کی طرف سے قربانی کرتا تھا یعنی ایک جانور اپنے اپنے پورے گھر والوں کے طرف سے جو ہے کرتا تھا اور موتا امام مالک میں تو اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہاں پر موتا امام مالک میں حدیث ہے یہ ترمیزی میں دوسرے الفاظ ہیں موتا امام مالک کے الفاظ کیا ہے کہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہ کہ ہم لوگ ایک بکری ایک کا لفظ لیا اوپر کیا تھا بشات صرف بکری کا لفظ لیا حالانکہ اس کا ایمانہ ایک ہوتا ہے لیکن یہاں کیا کہا بشات الواحدہ واحدہ کا لفظ لیا نہیں ایک ہم ایک جانور زباہ کرتے تھے ایک آدمی اپنے اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک جانور زباہ کرتا تھا ایک گھر کے اندر کتنے بھی لوگ ہوں سب کے طرف سے کفائیت کر جائے آپ کی مرضی آپ پچاس جانور زباہ کرو وہ آپ کی مرضی پچاس اونٹ زباہ کرو پچاس بھڑ بکری زباہ کرو وہ آپ کی مرضی علالعقل اسلام کیا مطالبہ کرتا ہے منیمم اسلام کیا کہتا ہے وہ یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کرنے کو آپ کتنا بھی کرو آپ ہر سال حج کرتے رہو فرض کتنا ہے بھائی یہ بتاتا فرض ایک بار کتنی بار کرنا لازم ہے ایک بار اسی طریقے سے تم ہزاروں جانور زباہ کرتے رہو پورا اٹھا کر کے آپ صدقہ خیرات کرو لیکن منیمم کتنا ضروری ہے یہ سوال کیا جائے گا تو آپ یہ جواب دیں گے زکاة کا نصاب کہیں پر بھی قربانی میں فٹ نہیں کیا کسی صحابہ اکرام میں کسی بھی صحابی نے زکاة کے نصاب کو قربانی پر فٹ نہیں کیا یہ کہاں سے آیا کدھر سے شروع ہوا کون شامل کیا کیوں شامل کیا اللہ و عالم بھائی جا کر کے آپ دلیل تلاش کرو ہم لوگ دلیل والے لوگ ہیں ہم لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر بلکل سختی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں اس میں جو ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں نہیں ملتا ہوں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس دلیل ہے یہ دلیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تلیلی حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پانچ میں آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اتنے مسائل آج کے لیے انشاءاللہ اور دوسرے مسائل ہیں کل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہوں کتاب و سنت پر جمنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ برکاہ